اسلام علیکم آج ہم ڈیفٹس لینس کو ڈسکس کریں گے اور لینس ایبریشن جو ہے وہ ایک قسم کا ڈیفٹس ہے لینس کے اندر سو اکچلی اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ نورمالی یہ کانویکس لینس دیکھیں تو کانویکس لینس میں کیا ہوتا ہے کہ جب پیرلل ریز کسی اوبجیٹ سے جب سٹرائک کرتی ہیں سو دیز آل دی ریز ایکشلی فوکس ایٹ سنگل پوائنٹ تو اگر سارے کی ساری ریز اگر وہ لینس اگر ایک سنگل پوائنٹ پر اگر فوکس کرواتا ہے تو وہ لینس جو ہے وہ کریکٹ ہے وہ لینس جو ہے اس کے اندر کوئی بھی ڈیفیکٹ نہیں ہے اور وہ جو ہے شارپ ایمیج یا ایک پرپر ایمیج ایک بنائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر مطلب کے لینس کے اندر اگر کوئی پرابلم ہے اگر لینس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ ریز کو لینس جو ہے وہ آگے کی طرف فوکس کر دیتا ہے اور کچھ ریز کو جو ہے وہ مطلب کے کسی اور پوائنٹ پر فوکس کروا دیتا ہے جہاں پر ان کو فوکس ہونا چاہیے وہاں پر ریز فوکس نہیں ہوتی تو ایسا ایسا ڈیفیکٹ جس میں جو لینس ہے وہ ریز کو پراپرلی ایک سنگل پوائنٹ پر فوکس نہ کروا سکے تو اس قسم کے ڈیفیکٹ کو ہم لینس ایبریشن کہتے ہیں ٹھیک ہے سو لینس ایبریشن تو اس میں کیا ہوگا مطلب کے ہمیں ایک دھندلی ایمیج نظر آئے گی ہمیں ایک شارپ ایمیج نظر نہیں آئے گی تو اس قسم کے جو ہے وہ ڈیفیکٹ کو ہم لینس ایبریشن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کرتے ہیں لینس ایبریشن ایبریشن is a type of ڈیفیکٹ in a lens in which a single lens typically forms an image that is slightly out of focus ٹھیک ہے تو لینس ایبریشن ایک قسم کا ڈیفیکٹ ہے لینس میں جس میں ایک لینس جو ہے سنگل لینس جب ایک لینس یوز کرتے ہیں تو وہ جو ایمیج بناتا ہے وہ فوکس سے کیا ہوتی ہے آؤٹ ہوتی ہے نا اسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ریز مختلف پوائنٹ پر فوکس ہوتی ہے ایک پوائنٹ پر فوکس نہیں ہوتی اس لیے جو ہے شارپ ایمیج نہیں بن پاتی اس لیے جو ہے ایبریشن 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 پر فوکس ہو تمہاری اس لیے ایک لینس چیک سنگل پوائنٹ پر فوکس نہیں ہوتی ہے اس لیے جو ہے وہ ہمیں ایک جو ہے وہ بلر یا ایک دھنس پر فوکس نہیں ہوتی ہے لابن جو ہے وہ نظر آتا ہے جو کہ ایک اسم کا لینس کے اندر ڈیفیکٹ ہے جس کو ہم لینس ایبریشن کہتے ہیں تو اگر ہم ورڈ ایبریشن کی بات کریں تو ورڈ ایبریشن کا کیا مطلب ہوتا ہے the lake of point to point correspondence between object and image is called ایبریشن دیکھیں very simple point to point correspondence کا کیا مطلب ہے for example یہ ray جو ہے وہ یہاں اس point سے نکل رہی ہے object کے یہ اس point پر آکے اس کا image بنے گا کہ یہ یہاں پر آکے focus ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ ray جو ہے یہ بھی same point same object سے جو ہے جو ہے وہ ray جو ہے وہ emerge ہو رہی ہے لیکن وہ کسی اور point پر جو ہے وہ focus ہو رہی ہے یعنی کہ peril ray ہے اس کو اس point پر focus ہونا چاہیے تو image کے point اور object کے point مطلب کہ object اور image جہاں پر rays نکل رہی ہے اور جہاں پر rays مل رہی ہیں ان کی آپس میں correspondence نہیں ہے مطلب کہ ان کی آپس میں مماثلت نہیں ہے آپس میں وہ coordination نہیں ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ lens کی اندر defect جو ہے وہ create ہو رہا ہے hope you understand so دیکھیں types of abrasion اب abrasion دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے chromatic abrasion اور ایک ہوتا ہے spherical abrasion chromatic abrasion کی بات کرتے ہیں اب دیکھیں chromatic abrasion لفظ chrome نکلا ہے colors سے ٹھیک ہے اور abrasion is a defect ٹھیک ہے اب دیکھیں جب بھی جو ہے white light جو ہے کسی prism سے پاس ہوتی ہے تو وہ prism کیا کرتا ہے اس white light کو مختلف colors میں dispers کر دیتا ہے white light disperses the sorry prism disperses the white light into different colors because دو اس پرزم کا جو ہے وہ structure کو جس طریقے سے ہے کہ مختلف angles سے جو ہے raise جو ہے وہ مطلب کے reflect ہو جاتی ہیں اور پھر وہ الگ الگ ہو جاتی ہیں اس لئے مختلف colors ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو normally جب بھی ہم جو ہے lens جب بھی white light اگر ایسے اگر lens پر cross کرے ٹھیک ہے convex lens سے cross کرے تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ white light جو ہے وہ ایک کیونکہ parallel raise ہیں ایک ہی پوائنٹ پر converge ہونی چاہیے تاکہ ہمیں image جو ہے وہ clear نظر آ سکے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب white light جب اس lens سے ٹکرائے گی تو کیا ہوتا ہے کہ جو colors ہیں وہ white light کے وہ separate lens ان colors کو separate کر دیتا ہے مطلب کہ وہ lens جو ہے وہ is a prism کی طرح جو ہے وہ act کرتا ہے یا behave کرتا ہے یہ اس کا defect ہے ٹھیک ہے یہ lens کا defect ہے کہ وہ white light جیسے ہی اس پر ٹکراتی ہے تو وہ وہ prism کی طرح behave کرنا شروع کر دیتا ہے اور raise کو مختلف angles پر reflect کروا دیتا ہے ٹھیک ہے جیسے دیکھیں فارکزم ہم نے کہا کہ مختلف جو ہے وہ colors ہیں just like ہم نے red color اٹھا ہے اور ایک blue color اٹھا ہے ٹھیک ہے تو red color کو آگے کی طرف focus کر دیا اور blue color کو پہلے جو ہے یہاں پر focus کر دیا ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر یہ white light اگر نیچے کی طرف سے ہے تو یہاں سے بھی دیکھیں red color کو یہاں پر focus کر دیا تو red color کو ایک point پر focus کیا اور blue color کو ایک point پر جو ہے وہ focus کیا اب اسے ہوگا کیا کہ جب اس lens سے یہ اس اس defective lens سے جب ہم کسی object کو دیکھیں گے تو object کہ ہمیں مختلف colors الگ الگ separately نظر آئیں گے تو separately جب colors نظر آئیں گے تو ہمیں image ہے جو real image ہے وہ ہمیں صحیح طریقے سے جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی ہمیں blurred image نظر آئے گی ٹھیک ہے مطلب کہ جو image ہے وہ colored نظر آئے گی اس کے colors separate ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں image جو ہے وہ صحیح سے نظر نہیں آئے گی let's read out this a lens behaves like two prisms placed one above the other if the ray of white ray white lights passes through it the white light dispersed into basic colors ٹھیک ہے تو lens جو ہے دو پرزم کی طرح behave کر دے گا نا ایک پرزم اوپر کی طرف ہے ایک پرزم نیچے کی طرف ہے جو کہ یہاں سے اس یہاں سے rays کو disperse کروا رہا ہے اور یہاں سے rays اور جو ہے وہ disperse ہو رہی ہیں یہ lens کا defect ہے جو normal lens سے وہ ایسا نہیں ہوتا وہ جیسے light آئے گی تو انسا white light کو جو ہے ایک ہی پوائنٹ پر converge کر دے گا کیونکہ ہم جو ہے وہ thin lens use کرتے ہیں اور یہ lens کا defect کیوں ہوتا ہے کیونکہ lens کی جو dimension ہے جو size ہے وہ جو ہے زیادہ ہوتی ہے اس کو ہم زیادہ spherical کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ defect ہو سکتا ہے all the red rays are brought to focus at f r. مطلب کے فوکس ہوں گی فر پوائنٹ پر whereas all the blue rays are brought to focus at f b is shown in the figure ٹھیک ہے a complete image thus formed will have all colors of spectrum it is the inability of a lens to focus all the dispersed colors at one point مطلب کے اب جو complete image ہے وہ مختلف colors اس کے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے الگ الگ مطلب image image جو ہے وہ breakdown ہو کے مختلف colors میں تو یہ inability ہے lens کی اس کو جو ہے وہ کہ وہ disperse کر دے colors کو الگ الگ point پر due to this defect the image the image the image will be colored and not well defined and not well defined this defect of the lens is called chromatic abrasion chromatic in the sense that your image جو ہے وہ colors کی صورت میں جو ہے وہ جو ہے اس کا defect colored کی صورت میں آ جائے گا اس لئے جو ہے وہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں chromatic